اب کچھ بات کرتے ہیں پی پی ایک سو ارسٹھ کے مورکے کے حوالے سے پاکتان مسلم لیگ نون کی کارنر میٹنگ خواجہ ساد رفیق ایم پی اے مرزا جعوید سمیت دیگر لیگی کارکنوں نے شرکت کی خواجہ ساد رفیق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پی پی ایک سو ارسٹھ کا زمنی الیکشن مسلم لیگ نون ہی جیت کر رہے گی بات کر لیتے ہیں سلمان تارک ہمارا ساتھ موجود ہیں سلمان بتائیے گا اس میٹنگ کے حوالے سے سلمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ پی پی ایک سو ارسٹھ کا یہ اہم مارکہ ہے جس میں اہم میٹنگ بھی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی کارنر میٹنگ ہوئی ہے خواجہ ساد رفیق ایم پی اے مرزا جعوید سلیمی اور دیگر رہنماؤں نے اور دیگر کارکنوں نے یہاں پر شرکت کی ہے کارکنوں کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اس کارنر میٹنگ میں گبکہ خواجہ ساد رفیق نے یہاں خیطاب کرتے ہوئے کارکنوں سے خیطاب کرتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا کہ یہ بھی پی پی ایک سو ارسٹھ کا زمنی الیکشن بھی مسلم لیگ نون ہی جیتے گی تو پی پی ایک سو ارسٹھ کا یہ اہم مارکہ ہے جہاں پر کارنر میٹنگ ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی خواجہ ساد رفیق نے اس میں شرکت کی ہے اور خواجہ سعاد رفیق نے خیداب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی پی ایک سو ارسٹھ کا زمنی الیکشن بھی مسلم اگنون ہی جیتے کی اسی حوالے سے تفصیلات بتائیں گے سلمان تاریخ سلمان تاریخ بتائیے گا اگر آپ سن پا رہے ہیں کارنر میٹنگ کے حالات جی پی پی ایک سو ارسٹھ کی انتخابی مہم ہوئی ہے مسلم اگنون کی حوالے سے کارنر میٹنگ ہوئی ہے مسلم اگنون کے رہنما اور کارکنان نے بڑی تعداد بھی شرکت کی ہے جس میں خواجہ سعاد رفیق ایم پی ایم ارزا جاوید بھی شریک ہوئے خواجہ سعاد رفیق نے اس کارنر میٹنگ سے مسلم اگنون کے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے سو روز میں عوام کو مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا اور پچھلے زمنی انتخابات کی طرح پی پی ایک سو ارسٹھ میں بھی عوام حکومتی کارگردگی کا پول کھول دے گی اور پی پی ایک سو ارسٹھ کا زمنی انتخاب بھی مسلم اگنون ہی جیتے گی شکریہ آپ کا سلمان